موسیقی نموسکار فاقت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ابھی تک اور اس وقت وقت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام دیش کی آواز کا کل مہنگائی کے مددے پر آپ سے چرچہ ہوئی تھی کیا مہنگائی کا مددہ ہے چناؤ میں گونجے گا کیا کیا چرچہ ہونی چاہیے اور آج کسانوں کے مددے پر ساتھ ہی لکھنوں میں کسانوں کی مہا پنچائت کے اعلان پر کسانوں کے ریل روکو ابھیان پر چرچہ کرنی ہے راکیش ٹکیت اور سیوک کسان مورچا کے کئی کسان نیتا آج ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے کچھ اعلان کیے وہ اعلان کیا تھے وہ آپ سن لیجئے اور اس کے بعد آج کے سوال کیا ہے اور اس پر آپ کی رائے کیا ہے پھر اس کی شروعات کرتے ہیں ہم بارہ تاریخ کو بتائیں گے ابھی تو پرسازن بتائے گا کیا پوچھتا کریے تو کسانوں کے ایک اور پردرشن کے لیے تیار ہو جائیں آپ اور ساتھی لکھنوں میں کسان مہا پنچائت کے لیے بھی اب سوال یہ ہے کہ کسان مہا پنچائت کا لکھنوں میں کسان مہا پنچائت کا مقصد کیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریل روکو ابھیان سے پڑے گا سرکار پر کوئی اثر کسانوں اور کسان نیتاؤں کے اعلان سے کیا پھر ہوگی جنتہ پریشان بھارت بند کے بعد ریل روکو کی رڑنیتی ہوگی سفل جی پرکاشری ہمارے درشک پہلے درشک اس کارکرم میں جڑ چکے ہیں کیتھل سے سواگت ہے آپ کا جی پرکاشری کیا کہیں گے آج کے سوال پر جی پرکاشری آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں نمسکار جی پرکاشری آواز آپ کو سنائے دے رہی ہے تو اپنی بات رکھئے جی سر جی کہیے ایسے سر نسکار جی ہاں سر یہ دکیٹس جی ہے جو روڈ کی روڈ کا درین بند ان کے باپ کے کیا یوں پیسے لے کے کانگریس سے یوں روڈ کی روڈ بدنا پریشان کرے آپ پر پر لگ رہو ہو اس وقت میں نے کرتی سرکار اندر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے جی پرکاشری آپ بھی جڑ سکتے ہیں ایک اور درشق چین نہیں سے پریم جی پریم جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا پریم جی کیا کہیں گے نمسکار جی نمسکار جی کہیے میں بولتا ہوں آپ کسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بی جی پی والوں سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے وہ عام جنتہ کا یا بیپاریوں کا سارا لے کے یہ جو پر لانچ لگا رہی ہے کہ پردر سے ہمارا بیپار قراب ہو رہا ہے عام جنتہ بول رہی ہے ہمارے یہ دکت ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کسان وائیوں کو اگر یہ جہاں کے جتنے نیتہ دن ہے ای ایم سے لے کے سی ایم تک یا ان کے نیچے کیا ذکاری ان کے گھر کا یا کاریلے کا گیراؤ کر دے خالی اور ان کو نہ نکلنے سے نہ کسی آدمی کو ان کے گھر میں جانے سے تو عام جنتہ پرسان نہیں ہوگی پردر سے نہ کوئی بولنے والا رہے گا کم سے کم وہ جب ان کو جب ان کے سر پر پڑے گی کہ نہیں جانے سے کیا ہوتا ہے اور کچھ کھانے پینے سے کیا نہیں ہوتا ہے اور کام نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ پردر سے ہمارے جنتہ کو سب کو پتہ لگ جیا کسانوں کی تکلیف کو سرکار حل نہیں کر رہی ہے تو اب کم سے کم ان کے پاس لہت چارہ یہی ہے کہ یہ پردار منتری سے لے کے نیچے سی ایم تک ایسا گھراو کریں کہ سر وہ گھر پر نہیں نکلے یا کاریلے میں ہو تو کاریلے سے نہیں لکھ لے شکریہ پرینجی اس کی جگہ اگر ریل روکوں نہیں کر کے یہ گھر سٹینوں کو روک دیچ ہے گھنٹا وہ بڑی ہے جس سے کی ایک سٹین سے دوسرے سٹین میں جو خازان جاتے ہیں خازان پردان نہ ہو تو ان کو پتہ لگیا گورنمنٹ کو اور تیسری بات جو لگ رہوں میں جو آپ پنجائیس کی بات بولنے ہیں یہ جا کے کھالی یوگی کا گھراؤ کر دیں تو ان کا سالہ مقصد آلہ جائے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں کلپنا جی جمہو سے کلپنا جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں گے جی کہ یہ ڈکیٹ جی اپنے ہٹوں کے لیے دیش کی لائف لائن کو روکنا چاہتے ہیں ان کی جی اپنی بات پوری کیجئے کلپنا جی آپ چلے فون کٹ گیا میم آپ دوبارہ سے کوشش کیجئے گا کیپٹن جسپال جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ تھے سواغت ہے آپ کا کیپٹن صاحب کیا کہیں گے ناصر بھائی رام 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 کیپٹن صاحب آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کوششی میں جیتا ہوا پہلوان یہ کہے بھائی دوبارہ میرے ساتھ پھر کوششی کرو پھر حال کسان جو ہے ہر آلت میں جیتے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ تو سانون سٹے کر گی لکھین پور کھیڑی کا معاملہ ہمارے پاس ہے آپ لوگوں کو پردرشن کی اثرکوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے دیش میں پرنڈیمک ہے بورڈر کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ جیتے ہوئے کہیں باجی ہائریں گے کچھ لوگوں گوڑ مروائیں گے یہ بینہ مقصد کی بینہ دماغ کا کھل کھیل رہے ہیں اکل سے نہیں لڑ رہے ہیں جیتا ہوا پہلوان جو ہے جا کے گھر میں اپنی خوشیں بناتا ہے ایسے ایک بھائیات کام نہیں کرتا شکریہ کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوار آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے لکھنوں میں کسان مہا پنچائت کا مقصد کیا ریل رو کو ابھیان سے کس طرح کا اثر پڑے گا کیا کسان نیتاؤں کا یہ ایک اور اعلان جنتا کو پریشان کرے گا کیا اس طرح کے پردرشن سے ایک بار پھر سے سرکار پر کیا اثر پڑے گا سوال آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر اور نمبرز بھی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پورے گھٹنا کرم اور جو کچھ اب تک ہو رہا ہے آندولن کو لے کر آندولن کے نام پر اور آندولن کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کیا سرکار کسانوں کی مانگ پر دھیان نہیں دے رہے اس لئے کسانوں کو بار بار مجبوراً اس طرح کا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے یا پھر کسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے کسان آندولن کے نام پر کلپنا جی سواغت ہے آپ کا آپ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جل گئے ہیں نمسکار بھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈکیٹ بھی دیش کی لائپ لائن کو روک رہے ہیں اپنے ہیٹوں کے لیے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی اتنا جی آج شاید کچھ ڈسٹربینس آپ کی طرف امار جی ایک درشق ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کو امار جی کیا کہیں گے آپ جی اب جی میں جی آپ کی آواز آ رہی ہے امار جی ہاں یہ جو اب کہتے ہیں کہ لوگ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سڑک جام کرو ہے نا اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ کانگریس تو اوپر اجام لگائے گی کہ کوئی رہی ہے نا تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو ابھی بریم جی نے بولا ہے کہ جاگر کے احران منسک ہے بب بب ان سے ہی ڈائریکٹ بات کرو کہ آپ کیا ہے ٹھیک ہمارے کنیائے دینا ہے یا یہی سب سے بڑی بات ہے باقی یہ کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پبلک بھی پریشان ہیں ہم لوگ بھی پریشان ہیں اور کسان بھی پریشان ہیں وہ بچارے جو لڑ رہے ہیں وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی شاید ہمارے لیے لڑ رہے ہوں گے ٹھیک تو بہتر یہ ہے کہ صحیح ہو شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو رہے ہیں آپ بھی جوڑ سکتے ہیں سوال آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے جو لوگ ہمیں اس وقت ٹی وی کے علاوہ کسی سوشل سائٹ پر دیکھ رہے ہیں فیس بوک پر یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے موبائل پر آپ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں لائیو بھی کارکرم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک اور درشک ہمارے ساتھ جگدیب جی ہمارے ساتھ سواغت ہے آپ کا جگدیب جی کیا کہیں گے نمشکار جی میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے جی کہ میں یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسان لائف لائن رکیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو میں انہیں بتا دوں کہ کسان جو کر رہے ہیں وہ ان کی لائف لائن بچانے کے لئے کر رہے ہیں کسان جو کر رہے ہیں وہ ان کی روزی روٹی بچانے کے لئے کر رہے ہیں کل یہ بندوہ مجدوروں کی طرح کام کریں گے کمپنیوں کے آگے پھر یہ رویں گے ان دنوں کو کیونکہ آندولن ہر آدمی نہیں کر سکتا وہ ہی کر سکتا ہے جس میں جگرہ ہو اور ٹکیت تو ٹکیت کو روک رہا ہے اور اتر پر بیش کے جو یہ مہا پنچائت ہو رہی ہے سرکار پہ پریشر ان کو سرکار کو کہنا چاہیے کہ سرکار فیل ہے ہر جگہ اور ٹرینوں کی بات رہی تو ٹرینیں چل کتنی رہی ہیں جب یہ کرونا کال دو سال سے ٹرینیں اندوستان میں نہیں چل رہی ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کسان ٹرین روک رہے ہیں ہم تو چار روک لیں گے ایک دن میں اور ہم تو الٹی میٹم دے کے روک رہے ہیں ہم تو پری بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم فلان طریق کو جو ہے وہ روک لیں گے اگر آپ پھر بھی جاؤ اسی راستے پھر تو آپ کی گلتی ہے اس کا مطلب آپ کو اپنے اپنے اجمی رکھتے ہو ٹھیک ہے تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ کسان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے سرکار کے پاس گولہ بارود ہے گاڑیاں ہیں منتری ہیں جو لوگوں کو کچل رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں کھون کی ندیاں بہ رہی ہیں چاروں طرف کشمیر سے کنیا کماری تک بھارک کا انہوں نے بے حال کر دیا بھارک کو شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ جڑے جگدیب جی اور ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں اجے گوتم جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا اجے گوتم جی کیا کہیں گے پریش سار نمشکار نمشکار گوتم صاحب کہیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی سوال آپ جنتا سے لے رہے ہیں کسان نے تاؤں سے بھی کچھ سوال آپ کو لینے چاہیے جبکہ دوسین چوٹالا جی ان کو بول چکے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ جتنے بھی سنگھن کے پھیڑ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ چلیے آپ کی سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ بات کراتے ہیں وہاں جانے کو تیار نہیں ہے اور کبھی یہ ریل روکوں کے لیے تیار ہیں کبھی کوئی پردرشن کے لیے تیار ہیں جس مسئلے کا حل سینٹر گورنمنٹ نے کرنا ہے دوسین چوٹالا جی اس کی اگوائی کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے ہم آپ کو لے کے چلیں گے بات کرنے کے لیے مددستہ کرانے کے لیے دوسین چوٹالا جی تیار ہیں تو اس بات پہ کیوں نہیں آتے ریل روکوں جنتہ کو پریشان کرنے کا مقصد کیا ہے آخری نہیں سمجھا رہا شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے واقعی یہ جنتہ کا پروگرام ہے یہ جو پروگرام ہے جنتہ کا پروگرام ہے دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑتی ہے کئی اور شاید اس کو موقع نہیں ملتا اس طرح سے خبروں تو سنتی ہے جنتہ لیکن خود اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا خبروں بھی تک پر یہ موقع ملتا ہے اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جلے باقی سوال آپ کے سامنے ہے کہ کسانوں کے اس اعلان سے کیا ایک بار پھر سے جنتہ پریشان ہوگی یہی تو جنتہ کا سوال ہے جنتہ سے ہی پوچھا جائے گا باقی کسان نیتاؤں سے بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بار بار اس طرح کے پردیشنل کا مقصد کیا ہے لکھنو میں لکھنو میں مہا پنچات کا مقصد کیا ہے کلدیب جی سواغت ہے آپ کا جرسکے آپ کارکرم میں کلدیب جی نمازکار کارکرم میں جرسکے آپ میں کسان اندولوں کے بارے میں بولنا چاہوں گا جی بلکل بولنا چلے ہوئے اتنے سالوں ایک سالوں نے کو آیا پر سرکار کچھ ہی نہیں سوچ رہی ہے جی اس کے بارے میں سوچنا جی ہے لکھنو میں جو کریں گے مہا پنچات کریں گے شکریہ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں بھارت بند کے بعد ریل روکوں کی رڑنی تھی کیا ہوگی سفل کیا سرکار کسانوں کی مانگ پر دھیان نہیں دے رہی یا دے رہی ہے لکھنو میں کسانوں کی مہا پنچات کا مقصد کیا کیا ریل روکوں ابھیان سے پڑے گا سرکار پر اثر کیا کسان نیتاؤں کے ایک اور اعلان سے بڑے گی جنتہ کی پریشانی کسانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے ان تینوں کشی قانونوں کو واپس کروانا سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قانون اچھے ہیں آپ گمراہ ہو رہے ہو کسانوں کو کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں رام پال جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں نروانہ سے سواغت ہے آپ کا رام پال جی شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر ہے ایک اور اعلان کسانوں کا اٹھارہ تارک کو اٹھارہ اکٹوبر کو ریل روکی جائیں گی اور ایک بات پھر سے سنتے ہیں کسانوں کی طرف سے جو اعلان کیے گئے تھے باقی لوگوں کے کالز بھی آ رہے ہیں لیکن وہ ایک اعلان سن لیجئے کہ کیا انہوں نے اعلان کیا ہے کسان نیتاہوں نے سنیم کسان مورچانی جیسا ہمارے تمام ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اس سنگھرش کو ہم آگے لے کے جائیں گے لوگ تانترک طریقے سے شانتی میں طریقے سے تو کیا پروگرام ہوگا کل سنیم کسان مورچا کے تمام سنگھرشنوں کی ایک بڑی بیٹھک کھل جس کے عدیشتہ ارپال یہ دیکھئی تھی اس بیٹھک میں جو نیڑے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پڑھ کے صرف سنا دے رہا ہوں باقی ساتھی آگے اس پرستار سے بتا رہا ہوں پانچ اپیر ہم پورے دیش کے بھی ایک کر رہے ہیں پہلا کارکرم پہلا کارکرم ہے بارہ تاریخ بارہ تاریخ کو ہمارے ان صدی پانچ شہیدوں چار ہمارے کسان اور ایک پترکار جو شہید ہوئے اس کے نیچے تلقے پانچ کسان اور ایک کسان پترکار ان پانچوں کی انتیم ارداس اور بھوک سماروں اتر پردیش لکیم پور دلے میں تکونیا ستھان پر ہوگا ایک درشک ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سورج بھان جی سواغت ہے آپ کا جڑ چکے کارکرم میں سورج بھان جی نمسکار جی سواغت ہے آپ کا جڑ چکے کارکرم میں سورج بھان جی ہلو آپ کی آواز آریے سر ٹی وی کی آواز پر دھیان مت دیجئے سورج بھان جی آپ اپنی بات رکھنا شروع کرتے ہیں یہ اعلان ہے جو اپنے کاریہ پارنالی کے تحت ہی کیا گیا ہے جی جب جب بھی کرتے ہیں جی سرکار کا ہم ورود کرنے کے لیے آگے کی نیتی جو بتائی جاتے ہیں کسان بھائیوں کے اس کے تحت ہے جی اسے پرماد تو خیرن کا کیونہ یہ سرکار شروع میں بھی کم ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے سورج بھان جی ایک اور درشک ہیں لکھنو اسے مہاویر جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت آپ کا مہاویر جی خبرہ بھی تک پر کیا کہیں گے مہاویر جی آپ جرشکیں کارکرم میں کہیے جی آپ کی آواز آرہی مہاویر جی کہیے آہ آواز آرہی جی یہ آپ کو جو کارکرم یہ چلنا ہے جی جی آپ کی ٹی وی پر آواز آرہی اپنی بات رکھیے آپ سر آپ جی آپ بولنا شروع کر دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی ہاں آپ کو یہ کسانوں کا کارکرم چلنا ہے جی سر کسانوں کو جر ابھی جو پنچائت یہ کر رہے تھے جی ان کو گالی سے رہنگا جی اس بیسر میں کیا ہوا وہ ایک منتری کا گھڑکا جو اس کے آہ جسیب کرنے کی بات کر رہا تھا جا رہا تھا سوامی پر ان کو مہوریہ جی کو لے دنے کی لئے تو اس مہامیر میں کیا ہوا ہم سالو اپنی بات پوری کیجئے سر آپ ہاں جو مصرہ جی پہراج منتری ہے ان کا بیٹا اسے پھائی آر میں دل دکھایا گیا تو اس ماملے میں کیا ہوا اس ماملے میں آج وہ پیش ہویا ہے جو آشیش مصرہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی سر اور آج ہمارا سوال آپ کے ٹیلیوزن سکرین پر ہے آپ اس پر اپنی رائے رکھئے بہت شکریہ مہابید جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ستیشی ایک درشک ہمارے ساتھ دلی سے ہیں سواغت آپ کا ستیشی کیا کہیں گے ستیشی آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں کہیے ستیشی آواز سن رہے ہیں آپ شکریہ آپ نے کوشش کی آپ بھی جڑ سکتے ہیں کسانوں نے ایک اور اعلان کیا ہے اب کسان لکھنوں میں مہا پنچائد کریں گے لکھنوں میں مہا پنچائد کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا اثر ہوگا کیا چناو نزدیک ہیں اتر پردیش کے تو اس پر اثر ہوگا لکھنیمپور کی گھٹنا کے بعد سے کسانوں میں اور زیادہ گصہ بڑھ گیا ہے روبیکہ جی ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا روبیکہ جی کیا کہیں گے روبیکہ جی آپ کائرکر میں جڑ سکیں کہیے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنہیں ایک بار پھر سے آپ رائے کیجئے گا اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 26 اکٹوبر کو مہا پنچائد کریں گے لکھنوں میں اور 18 اکٹوبر کو ریل رو کو ابھیان چلایا جائے گا اس ریل رو کو ابھیان سے ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اس کا اثر پڑے گا کیا سرکار کسانوں کی بات نہیں سن رہے اس لیے بار بار کسان ایسا کر رہے ہیں یا پھر سب کچھ راجنیتی کے بیس پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس مہا پنچائد کا لکھنوں میں کیا انداز ہوگا اور اس کا اثر کیا ہوگا اور اس کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کا یہ آندولن لگتار یہ کتنا مضبوط ابھی تک ہے یا پھر پہلے سے کمزور ہوا ہے یا اور مضبوط ہوگا ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں ڈلی سے تپیش جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا پرو جی آپ کی آواز آریا تپیش جی کہیے ہلو تپیش جی آپ جرچ کے کارکرم میں ہم بولے کیا جی بالکل بولی آپ کی آواز آریا ٹی وی پر ہنجی ہنجی بولی جو ٹی وی کے آواز پر دھرمت دیجئے آپ جو ہنجی جو کتان اس وقت کر رہے ہیں ہنجی ہنجی جو کتان کر رہے ہیں اس وقت یہ ہارے ہوئے نتاؤں کے ہاتھوں میں اس وقت پتلی بنے ہوئے ہیں اور یہ جی بات پوری کیجئے سر شکریہ اپنے کوشش کیا آپ ہمارے ساتھ جوڑیں راجمل جی ہمارے ایک درشک شملا سے ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا راجمل جی کیا کہیں میرا یہ کہنا ہے جی اگر کسان کے معاملے میں اگر جان ٹھیک دنگ سے کرنی ہے تو تلے منتری جو جو کہندر میں منتری ہے جو منتری اس کو برخاص پرباہ سے کیا جائے اور نمبر دو شکریہ اپنے ساتھ جوڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال لگتار آپ کے ٹیلویزن سکین پر فلیش ہو رہا ہے خبریں ابھی تک پر اس وقت آپ دیش کی آواز کارکرم دیکھ رہے ہیں اور اس کارکرم میں وہ مدے جن پر آپ بولنا چاہتے ہیں یا پھر سیدھے سیدھے ہم اور آپ سے جڑے ہوئے جنتہ سے جڑے ہوئے مدے ہیں ان پر ہم بات رکھتے ہیں اور ایک کارکرم آپ کا کارکرم اس میں آپ بولتے ہیں لائف کال کرتے ہیں اور کسی وقت کسی مدے پر آپ بول سکتے ہیں اور اس طرح سے جو دیش کی راجنیتک دشاہ ہے حالات ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے جو مدے ہیں مہنگائی کے ہیں بے روزگاری کے اس پر بھی آپ بولتے ہیں امیر جی ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں کیتھل سے سواگت ہے آپ کو امیر جی کیا کہیں گے پر یہ اتنا برا حال اس نے موڈی گورمیٹ نے کر رکھا ہے دیش میں صرف ان کا ویرود ابھی کسان ہی کر رہے ہیں تو اس طرف تو کوئی دھیان نہیں دے رہا کسانوں کی نہ کوئی مانگ مان رہے نہ سن رہے نہ کوئی سنوائی کے لیے بلا رہے تو کسان کیا کرے گا در کسان ویرود ہی تو کر سکتا ہے ابھی آپ مہنگائی کا مددہ دیکھ لیجی کوئی کہیں پر اس کا کوئی بھی ٹوپک نہیں اٹھ رہا کر مہنگائی کا گورمیٹ کیا ہے سر پوری تانہ ساہی رکھت رکھا رکھا ہے سر جو بھی بلکل ہی سارا سر گلتہ ہے یہ بلکل لوگ تنتر میں ہونا نہیں چاہی ہے سر اور ہماری یہی درخواس ہے سر گورمیٹ کے لوگ تنترک طریقے سے سارے مددوں کا علکی آ جائے سر سنائی سروائی کی جائے سر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اسکار اکرم کو بھی اور کل ہم نے مہنگائی کے مددے پر بھی بات کی تھی تو اس کو بھی آپ ہمارے فیس بک پیج پر ابھی آپ جائیں گے یا یوٹیوب پیج پر آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا پورا پروگرام اور فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا آپ انگلش میں خبریں ابھی تک لکھیں اپنے فیس بک اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر اور اس کار اکرم کو بھی آپ کبھی بھی اور بعد میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے جو رائے رکھی ہے وہ آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں آپ نے کسانوں کے اس مدے پر مہا پنچائت جو لکھنوں میں ہونے والی ہے جس کا اعلان کسانوں نے کیا ہے اور ریل رو کو ابھیان کی بات جو کسان کریں اس پر آپ کی رائے کیا تھے اور آپ کی ویچار کیا تھے تو آپ فیس بک پر جا کر اس کار اکرم کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جو آپ نے اپنی رائے رکھی اس حصے کو نکال کر اپنے اسٹیٹس پر بھی لگا سکتے ہیں دینیش جی ہے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے مدی پردیش سے سواغت ہے آپ کا دینیش جی کیا کہیں گے جی دینیش جی خبریں ابھی تک کو جی جس طرح سے جو چلایا جاتا ہے وہ سبھی عام کسانوں کے حتمیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ ہمیں پھکر ہے اس بات پر کہ ہمارے کسان نیتا اتنی مجبوط ہیں تکیت جیسے میں گھور نندہ کرتا ہوں جو کسان نتاؤں کو ڈکیت کہتے ہیں جب ہم دو تہائی جو ہے بدنام صدا اپرادی سنسد و بیرانسوہوں پہ پہنچتے ہیں ان کو گنڈا لفنگا اور ڈکیت نہیں کہہ پاتے تو کسان نیتا اگر ہمارے اتنے مجبوط ہیں اور یہ تکیت تو پریبار وہ ہے کہ مہین سے تکیت جی اندرا جی نے اس سمیں ان کو جانے کیا کیا آفر کیے تھے سرکار میں آنے کے لیے تو میں ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے بیرودی لوگوں کو اور کسان واقعی میں جو ایک خاددان میں اگر دیس آرپ نیر بار ہے تو کسانوں کی دم پر ہے آج آپ دیکھئے کہ اتاپ دیس میں جو نرسنگار ہوا ہے کسانوں کا اور اس میں ایک پترگار بھائی بھی مارے گئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوگی جی کے ساتھ جو بھی جو سمجھوتا کرایا اس میں ان کسان نتاؤں کی اہم بھومیتہ ہے کہ جسے کہ ہنسا نہ ہو اور میں کہنا چاہوں گا یہ بات کہ کسان نتاؤں کی باقی میں ہڈ درمتہ سے بات سنی نہیں جا رہی آپ دیکھئے کہ لکھینپور کھیری میں میں ایک چھوٹا موٹا بکیل بھی ہوں آپ دیکھئے کہ گرہ راجمتری ستہ میں بیٹا ہے اور امیر سہا جی سے ملتا ہے اور موڈی جی اور یہ سرکار اس سمجھے جو نظر انداز کیے ہوئے ہیں ساری جان کے ایانسیا شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں لگاتار خبروں کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنا خیال رکھیں بنے رہیے خبروں تک کے ساتھ نمسکار